کوئی ایسا عمل جو افضلیت میں بہت زیادہ درچیات رکھتا ہو کیا اس کے لئے ہمیں ہنڈرڈ اف رکات صدا کرنے پڑے گی کیا کوئی ایسی دعا کرنے پڑے گی کوئی کچھ تسبیحات کرنے پڑے گی پروفیت حضرت محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دو رکات بیفور فجر پریئر بہتر دن اس ورلڈ اور اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو رکھتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے اس پوری دنیا سے افضل بہتر ہے اللہ اکبر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم لیتے ہیں لیکن ہمیں ان کا عجر و سواب کا پتا نہیں ہوتا اور ان کا عجر و سواب افضلیت میں بہت زیادہ افضل ہوتا ہے ان میں سے یہ ہے دور اکاس بیفور فجر سبحان اللہ کچھ تو ایسے بھائی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں ان دو رکھات کو لے کر تو اکثر اللہ اکبر میں دیکھتا بھی ہوں فجر کی جماعت کے نماز ہو رہی ہے اور وہ اپنی دو رکھات ادا کر رہے ہوتے ہیں اور آفٹر دیٹھ وہ جماعت میں داخل ہوتے ہیں یہ نہیں ہے جب فجر جماعت ہو رہی ہو جب فرض نماز ادا کی جاری ہو فرض کے آگے کچھ بھی نہیں ہے فرض کم فرسٹ فرض کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہاں کچھ ہماری نوافل ادا ہو رہے ہیں بندہ ادا کر سکتا ہے لیکن جب فرض ادا ہو رہے ہیں تو یہاں پر ایک حدیث بھی ملتی ہے جہاں پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد دو رکھات ادا کرتے ہیں تو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ کون سی دو رکھات ادا کی ہیں کیونکہ فجر کی نماز کے فوراں بعد کوئی دو رکھات ایسے کوئی نوافل ہے نہیں تو انہوں نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح لیٹ ہو گیا تھا تو جماعت ہو رہی تھی میں نے فجر کی نماز میں داخل ہو گیا وہ جو فجر سے پہلے والی دو رکھات ہیں میں نے بہت آیا کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیپ سائلنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خموشی اختیار کی اور یہ کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خموشی بھی ایک تھمز اپ ہوتی ہے وہ عمل منع نہیں کیا گیا ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ادا نہیں کرنی لیکن اگر ہماری مس ہو گئی ہے we can do ادا لیکن اس طرح نہیں کہ ہماری فجر کی جماعت ہو رہی ہے اور ہم نے اس طرح اس جماعت کو دلے کر لیں گے ٹھیک ہے جماعت میں ہم داخل ہو جائیں گے پہلے جلدی جلدی سے دو رکھتے ہیں ہم ادا کرنے that's no the way to do this ہم احرام سے الحمدلللہ مسجد میں آئے نماز اگر آپ کو بیٹھے ہوئے سارے بھی ٹائم ہے you can ada اور گھر میں ادا کر لیں تو سبحان اللہ اس کا تو بہت ہی عجر و سواب ہے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو ویران قبرستان I think so مت بناو کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی نماز ادا کرنے اپنے گھروں میں نوافل ادا کرنے سنتیں ادا کرنے فرض نماز پریفرد کی گئی ہے کہ ہمیں مسجد میں ادا کر رہی جائے اور جو سنتیں ہیں جو نوافل ہیں انہیں پریفر کیا گیا ہے گھر میں ایسے ایک خوبصورت جگہ پہ ایک ایسے محول میں ادا کی جائے جہاں پہ آپ کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ریلیشن بیلڈ ہو جو صرف آپ فیل کر رہے ہو کہ اس وقت میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہوں اگر ہم اس سے پہلے دو رکات فجر سے پہلے جو نہیں ادا کرتے ہیں جو اس سے فروگرنٹر لے لیتے ہیں جس کا آج عجر و سوابہ میں میں معلوم ہوا ہے کہ کتنا زیادہ ہے اس پوری دنیا سے بہتر ہے تو آج سے ہم سارے انشاءاللہ نیت کریں گے کہ آج سے ہم نے وہ ادا کرنا ہے خوش و خضو کے ساتھ ادا کرنا ہے اور پریفر کرنا ہے کہ گھر میں ادا کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو لنک ہے ہمارا وہ اور سٹرونگ ہو اور اگر فرض ہم میں نماز ملے تو ایک اور بات ہم نے کیسے کی ہے کہ فرض نماز کے آگے ہم نے کوئی اور نماز ادا کر نہیں کرنی سب سے پہلے ہم نے فرض نماز ادا کرنی ہے and after that we can do our so ہم گھر بھی ادا کر سکتے ہیں مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں فرض نماز فرض نماز کے آگے کوئی نماز نہیں ادا کرنی and this is the whole crux of this video so if you haven't read the two records before so take the cn now but now and then try to remove and ensure allah we will carry out on the 11th haram on the 11th haram on the 11th haram we will carry out and then step back and then day before ڈینا you are the rich you just feel that this world اللہ اکبر آپ اپنے آپ کو رچ فیل کریں گے because it is better than all this world اللہ اکبر so آج کی ویڈیو کو اسی خوبصورت میسیج پہ end کریں گے اللہ اکبر سلام علیکم اللہ اکبر